السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے سبق پڑا ہے وَأَمَّنَّا شِئَةُ الْمُتَفَرْنِجَةُ فَلَا خَيْرَ فِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ فَضْلًا اپنے لئے کوئی خیر نہیں ہے چہ جائے کہ وہ اپنی قوم کو نفع پہنچائے فضلا کا استعمال دیکھئے جیسے انہا هذا الطالب لا يحفظ درسا 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 فضلا عن یفہما معانیہو یہ طالب علم اپنا سبق ہی یاد نہیں کرتا ہے چہ جائے کہ وہ اس کے مفاہین کو اچھی طرح سے سمجھے فضلا عن این یفہما معانیہو یا مثال کے طور پر دوسری مثال لے لیجئے انہا هذا المسلم لا یا یعملو یعملو بی دین ہی فضلا این یدعو الیہی ال آخرین یہ مسلمان اپنے دین ہی پر عمل نہیں کرتا ہے چہ جائے کہ وہ اس کی جانب دوسروں کو بلائے انہا هذا المسلم لا یعملو بی دین ہی فضلا ان یدعو الیہی ال آخرین تو اس طریقے سے فضلا کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اب دوسرا لفظ دیکھ لیجئے اس کو اٹھا دیتے ہیں تتجازبهم ال احواء کئی فشاعت اس کا ہم استعمال کرتے ہیں تتجازب انہ رجل اللذی لا يتمسک بالدین لا يتمسک بالدین تتجازبه تتجازبه الشہوات وال غرائز الحابطتو جو آدمی دین پر عمل نہیں کرتا ہے شہوتیں اور گھٹیا خواہشات اس کو اپنی دانی کھینچتی ہیں تتجازبه الشہوات والغرائز الحابطتو تو یہ تتجازب کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ایک اور لے لیجی مثال تتجازب کی سکتے ہیں انہ هذا الولد تتجازبه تتجازبه حب سکتے ہیں حابطتو اس بچے کو اپنے گھر کی محبت اور مدرسی کی محبت آپس میں کھینچ رہی ہے یعنی ایک طرف گھر کی محبت اس کو لے جا رہی ہے ایک طرف مدرسے کی محبت اس کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے تو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یہ تجازب اب اس کے بعد ہم لیتے ہیں وہ لپک جاتے ہیں ان کی مشابہت کی جانب کھلا زیادہ استعمال ہوتا ہے ان دفعہ کا لپک جانا تیزی سے بڑھنا اس کو کہتے ہیں ان دفعہ تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان دفعہ کو تقلید افرنجی عرب آج ان دفعونا کھچے چلے جا رہے ہیں افرنگیوں کی تقلید کی جانب ان دفعونا الى تقلید ال افرنجی عرب انگریزوں کی تقلید کی جانب کھچے جا رہے ہیں ان دفعونا یہ ان دفعونا کا ایک اور استعمال کر لیجی الطلاب ين دفعونا الى اوطانهم بعد العطلتی یعنی طلابہ اپنے وطن کی جانب کھچے چلے جاتے ہیں چھٹیوں میں فی العطلتی بھی کہہ سکتے ہیں بعدہ کے بجائے فی العطلتی تو یہ ان دفعہ کا استعمال ہو گیا ایک لفظ اور لے لیجی تشبسا بالاعمال تمسکا کے معنی ماتا ہے مضبوطی سے تھامنا ان اعمال کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے ہیں فی محبت صادق جن کی متقاضی ہے اللہتی استوجبوہ الحب تو اسی طرح سے آپ استعمال کر لیجی عَلَيْنَا اَن نَتَشَبَّثَ بِكِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّتِ نَبِيِّنَا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں نَتَشَبَّثَ نَتَمَسَكَّا بھی آ سکتا ہے یا لفظ ایک اور اس کا جملہ بنا لیتے ہیں تشبَّثَ اِنَّهُ يَتَشَبَّثُ بِرَأْيِهِ بِكُلِّ قُوَّتٍ وہ اپنی رائے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں پوری طاقت سے یعنی اس کو چھوڑتے نہیں تو اس طریقے سے استعمال اب بھی کیا کیجئے وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِي سَعْبِ اجْمَالِ